ہمارے دیش بھارت کو کیسے لوٹا انگریجوں نے دو سو سال میں بھارت کا کتنا دھن لے گئے انگریج حیران کر دے گا جواب تو چلیے دوستو ہم آج انگریجوں کے لوٹ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے بھارت کو آجاد ہوئے ستر سال سے زیادہ ہو گئے اور یہ آجادی دو سو سال کی گلامی کے بعد ملی تھی برٹین نے ان دو سو سالوں میں بھارت کو بہت لوٹا اور بھارت کی عربوں کی سمپتی لے کر چلے گئے لیکن کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے کہ ان دو سو سالوں میں بھارت کی کتنی سمپتی کو لوٹ لیا گیا آج آپ کو اس سوال کا جواب مل ہی جائے گا آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا لیکن برٹیس ساسن کے بعد بھارت کا کافی دھن لوٹ لیا گیا بیسے تو اس کا اندازہ لگانا ہی کافی مشکل ہے لیکن پرسیدھ ارثساسری اوٹسا پٹنایک نے جو سمبھاوی ترکم بتائی جتنی بھارت سے لوٹی گئی ہے دو سو سال تک دیش میں اتیچار کر کے انگریج واپس تو لوٹ گئے لیکن اتنے سمئے میں انہوں نے ہمارا کافی دھن لوٹ لیا جانی مانی ارثساسی اوٹسا پٹنایک نے اپنے نبند میں لکھا کی انگریجوں نے بھارت کا قریب 45 ٹریلین ڈالر دھن لوٹ لے گئے 45 ٹریلین ڈالر اصل میں اتنا زیادہ ہے کی یہ یونائٹیڈ کینگڈم کی جی ڈی پی سے سترہ گنا زیادہ ہے کہ ایسے ممکن ہو پایا اتنی بڑی رقم باہر جانا اسٹر انڈیا کمپنی نے کئی طرح کے کر لگائے یہ کر بیعپاریوں پر لگائے اور ساتھ ہی ساتھ عام ناگریجوں پر بھی ان کروں کا اثر یہ نکلا کی کمپنی کی آمدنی بڑھ گئی اسی آمدنی کا ایک تہائی حصہ بھارتیوں سے سامان خریدنے پر خرچ کر دیا یعنی جو کر بیعپاری دیتے تھے اس کا ایک حصہ ان سے سامان خریدنے کے لیے ہی خرچ کر دیا جاتا تھا یعنی بھارتی سامان کو ویدیسی پھری میں استعمال کرتے تھے اس کے لیے اپنی جیب سے پیسہ نہیں دیتے تھے یہ کسی اسکیم کی طرح تھا بھارتی بیعپاریوں سے اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ جو ایجنٹ ان کے ٹیکس لینے آتا تھا وہ کچھ خریدتا نہیں تھا اور جو ایجنٹ سامان خریدنے آتا تھا وہ ٹیکس نہیں دیتا تھا اسی طرح ہمارے دیش کو انگریجوں نے برواد کر دیا تھانکس دوستو